السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے آپ تبھی کھیلت سے ہوں گے دیکھئے میں ابھی آیا ہوں بھانگڑ کے قلعے میں جو لگ بھر الور سے چالیس کلومیٹر دور ہے اور بلکل پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے یہ قلعہ بہت ہی سندر پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پر جو قلعہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ یہاں کا قلعہ ہے اور یہاں پر جو میرے بلکل جسٹ پیچھے ہے یہ یہاں کا ایک مقبرہ ہے پتہ نہیں کس کا ہے اب اس کا اتحاس لگ بھگ مٹسا گیا ہے اس مقبرہ کا لیکن لوگ دیکھئے یہاں پر کافی زیادہ ٹورسٹ لوگ آتے ہیں پیچھے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر کافی زیادہ ٹورسٹ لوگ ہیں لیکن مقبرہ پر جانے والا مجھے تو ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا لیکن میں آپ کے لئے یہ مقبرہ اور قریب سے دکھاؤں گا اور اس میں دکھاؤں گا کہ اس میں اب کیا چیز ہے اور کس طرح کا یہ اب بچ رہا ہے لگ بھگ بلکل مجھے دور سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لیسٹرویڈ اب ہوتا جا رہا ہے ختمتا ہوتا جا رہا ہے ہندر تو ویسے لگ بھگ سارا کلاہ ہی خندر سا ہوتا جا رہا ہے لیکن جو یہ مقبرہ ہے میں اس کو آپ کو بلکل قریب سے جا کر دکھانے والا ہوں اور اس میں اندر ایک دروازہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی کھول کر میں آپ کے لئے دکھاؤں گا کہ اس میں آخر ہے کیا کوئی قبر ہے یا پھر ویسے ہی پہلے سمیں میں اس کو کوئی مقبرہ بنا دیا گیا تھا تو میں اب ان سیڈیوں سے جو اس کی مقبرہ کی جو سیڈیاں ہیں ان کے جسٹ پاس میں آ گیا ہوں ان سے ہوتا ہوا میں تھوڑا اوپر جا کر آپ کے لئے یہ مقبرہ دکھاؤں گا دیکھیں یہ ہی وہ مقبرہ ہے جس کے بارے میں بلکل جب گیٹ پر آتے ہیں نا تو اس کے ابھی ذکر اس کے اتحاس میں ضرور ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہیں پر بھی یہ مقبرہ آخر تھا کیس کا تو میں اس کو مقبرے کو پہلے آپ کے لئے چاروں طرف سے دکھا دیتا ہوں کی کیسا یہ مقبرہ دکھتا ہے دیکھیں یہ اس کا جو اپر گمبت ہے اور یہاں پر دیکھیں مقبرے کے جو دوسری سائیڈ میں یہاں پر بھی کوئی پہلے مکان وغیرہ ہوگا یہاں پر جو نیچے گھڑھا آپ کو دکھا ہے وہاں پر دیکھیں اس میں پتہ نہیں کوئی پانی کا سسٹم تھا یا پھر کوئی اور سسٹم تھا اس ٹائم پر لیکن یہ ضرور ہے جس کا یہ مقبرہ ہے وہ وغیرہ تھی انہی گھروں میں پہلے رہتا ہوگا کیونکہ بالکل پہلے یہی ہوتا تھا جہاں پر لوگ وغیرہ تھے اور جو کوئی فیمس جو کوئی پیر ہوتا تھا تو اس کا مقبرہ وہیں پر بنا دیا جاتا تھا تو دیکھیں یہاں پر جو اس کے گھر ہیں یہ پیچھے اس کے گھر ہیں اور یہ اس کا جب وہ وفات کر گیا ہوا دنیا سے تو بعد میں اس کا یہاں پر ایک مقبرہ بنا دیا گیا ہے ابھی تو میں نے اس کو چاروں طرف سے آپ کے لئے دکھایا ہے اور میں تھوڑا سا اندر سے بھی اس کو دکھاؤں گا کہ اس میں کوئی قبر ہے بھی یا بالکل قبر اب مٹ چکی ہے کیونکہ مقبرہ ہے تو قبر تو اس میں ضرور ہوگی دیکھیں یہ اس کا دروازہ ہے رہے یاد یہاں تو پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن دیکھیں اس میں اندر نا وہی چھوٹی چھوٹی جو نلیاں ہیں پانی کی نلیاں وہ رکھی ہوئی ہیں باقی قبر تو مجھے اس میں کہیں پر نظر نہیں آئی ہے تو یہ تو تھا اس بھانگڑ کلے کا مقبرہ اور جو دوسرا جو میرا ویلوگ ہوگا اس میں میں آپ کے لئے بھانگڑ کلا بھی دکھاؤں گا اور اس کی جو جو چیزیں ہیں باقی جو اس میں اور چیزیں ہیں وہ سب ہی چیزیں اس میں میں آپ کے لئے دکھاؤں گا اور یہاں پر جو یہ مقبرہ ہے نا اس کے جسٹس سامنے ایک برگت کا پیڑ بھی ہے جہاں پر جو یہ پیڑ تھا اس کے بیٹھنے کی کوئی زگہ رہی ہوگی جہاں پر پیٹھ کر وہ اپنے جو اپنے اس کے پروچن تھے یا پھر اچھی جو اس کے باتیں تھی وہ لوگوں کو بتایا کرتا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ طبی کو یہ ویلوگ میرا پسند آیا ہوگا اور ویلوگ میرا پسند آیا ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کر دیں سکریا آپ سب ہی بھائیوں کا